دوستو یہ دیکھیں پیاری سیٹاو ایک اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ایک یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے دو ڈاوز بہت ہی پیاری ڈاوز ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ آزاد ہیں اور انہوں نے ہمارے گھر کے اندر جو ہے گھونسلا بنایا ہوا ہے میں آپ کو وہ دکھاؤں گا دوستو آج آسمان پہ ایگل بہت زیادہ پھر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ آج ہم جو ہے ایگل پکڑنے کی ٹرائی کرتے ہیں تو ہم نے دیوار کے اوپر تھوڑا سا گوشت رکھ دیا اور ہم نے ایگل پکڑنے کی ٹرائی کی لیکن ہم جو ہے اس میں سے تھوڑا ناکام ہو گئے لیکن انشاءاللہ ایک بار ہم پھر ٹرائی کریں گے اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ادر ویلاگ دوستو آج جو ہے ہم اثر کے ٹائم چھت پہ آگئے ہیں اور اپنے پیٹس کو جو ہے ہم نے کھول دیا ہے اور ہماری جو یہ وائٹ ڈاکس ہو گئیں گینہ فاؤز ہو گئیں اور یہ ساری چیزیں اب باہر آ چکے ہیں اور یہ ہماری بچہ پارٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور باقی کچھ جو ہمارا شروع وغیرہ ہے وہ بھی ان کو بھی ہم بلا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے تو پھر آپ کو ساری چیزیں دکھاتے ہیں ماشاءاللہ دوستو ہمارے پیٹس جو ہیں اپنا کھانا کھا رہے ہیں ہماری گینہ فاؤز اور وائٹ ڈاکس بھی کھڑی ہوئی ہیں اور ہمارا ببلو بدماش بھی کھڑا ہوا ہے ہمارا شروع بھی آ گیا ہے اور ہماری مرگی بھی آ گئی ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہے ہماری پیلے سے موجود تھیں اور ہمارے خرگوش بھی رہتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ نکال دیتے ہیں تو وہ بھی آ کر کھانا وغیرہ کھا لیں گے انشاءاللہ ان کو بھی نکالتے ہیں تو دوستو بچوں کو میں نے بولا تھا کہ آپ خرگوشوں کو نکال کر لیا تو ان میں سے جو ہے ایک یہ وائٹ کلر والا نکل آیا ہے اور باقی جو ہے ابھی تک نہیں نکلے اور کچھ جو ہیں وہ دوسرا ہمارا یہ جو دیوار کے اندر جو چھوٹا سا سراخ ہے اس کے اندر سے نکل کر باہر تھوڑا سا چلے گئے ہیں گھومنے پھرنے لیکن پھر سے واپس آ جائیں گے تو دوستو آج ہم اپنے پیٹس کے لیے لے کر آئے ہیں یہ بہت ہی پیارا سا سویمنگ پور یہ ہم نے ٹینکی کو کاٹ کر بنایا تھا یہ جو پانی والی ٹینکی ہوتی ہے اور اس میں بسیر کی بہت جیادہ محنت ہے بسیر نے اس کو اچھے سے دھویا ہے اور اس کو ہم نے جو ہے اب استعمال کرنا ہے از سویمنگ پور اور اس کے اندر جو ہے ہماری بتخیں جو ہے مزے سے نہ ہیں گی آپ نے میری پیچھلی ویڈیوز میں جو دیکھا ہوگا کہ ہماری ایک پرانی سی نیلے رنگ کی ٹینکی پڑی ہوتی تھی تو یہ وہی نیلے رنگ کی یعنی کہ بلو کلر کی ٹینکی ہے جس کو ہم نے کاٹ دیا ہے اور اب جو ہے اس سے سویمنگ پور بن گیا ہے یہ ٹینکی جو تھی پانی کے ایک آنے یہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ کچھ ایک دو جگہ سے پھٹی ہوئی تھی یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ ہم نے میجک لگا دیا ہے اور یہاں سے آپ پانی نہیں نکلے گا اور باقی جو ہے ہم نے ایک پائپ والی جگہ پہ اس کا ڈھکن لگا دیا ہے جب پانی گندہ ہو جائے گا تو نکال دیں گے تو دوستو یہ دیکھیں ہمارا سویمنگ پور جو ہے صاف ہو کر آ گیا ہے اور عبدالبصیر جو ہے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس کے اوپر اور اس کو اچھے صد ہویا ہے کیونکہ اس کو پھر ہم نے استعمال کرنا ہے سویمنگ پور کو اپنی ڈکس کے لئے اور وہ جو پیچھے ہمارا جو دوسرا سویمنگ پور آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے ہمارا دوسرا سویمنگ پور اس کو ہم جو ہے ڈکننگ کے لئے استعمال کریں گے اور یہ جو ہے اس کے لئے اندر ہم ڈکس کو چھوڑیں گے اور بصیر بھی سوچ میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ خرگوش جائے کیوں نہیں نکل رہے اور طیب بھی ساتھ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ بھی انجائے کر رہا ہے اور دوستو یہ جو ہمارا پرانا سویمنگ پور ہے اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کو بھی ہم پھر سے پنچر وغیرہ لگائیں گے اور پھر سے جو ہم نئے ڈکلنگز لانے والے ہیں اپنے پیٹ ہاؤس میں ان کو یہ استعمال ہوگا اور یہ دوستو یہ جو ہمارا سٹور ہاؤس ہے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دن کے ٹائم میں اپنے سارے پیٹس کو یہاں پر لے کر آ جاتا ہوں تو دوستو میں نے جو ہے اپنے سارے پیٹس کو آج جو ہے پانی کے اندر تھوڑا سا ویٹمینز وغیرہ ملا کر دے دیئے تھے ملٹی ویٹمینز تاکہ ان کو جو ہے آئی ایمیون سسٹم مضبوط رہے تو اور یہ جو ہمارے چھوٹے بچہ گینگ ہے یہ بھی خوب انجوائی کر رہا ہے اور ادھر دیکھیں یہ چھوٹے بچوں کو یہ خرگوشوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ یہ ان سراخ میں چلے گئے تھے اور دوستو یہاں پہ میں آپ کو پیجنز دکھاتا چلوں یہاں پہ ہمارے پیجنز اور یہ ہمارا ڈکلنگز موجود ہے یہ ہمارا لکی پیجنز بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہمارے دوسرے پیجنز جس نے انڈا دیا ہوا ہے دوسرے پیجن اور ہمارا ڈکلنگ جو ہے اب اکیلا رہ گیا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ جو ہے اور ڈکلنگز لانے والے ہیں اپنے پیٹ ہاؤس میں اور دوستو اب ہم نے جو ہے اپنے جو دوز ہیں ان کو بھی بڑے کیج میں چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ بھی مٹی میں آزاد گھومیں اور یہ بھی ہمیں کچھ خوشخبری دیں اور تاکہ ہم بھی ان کے انڈے دیکھ سکیں دوستو ہمارے پیٹس کا جو تھا باجرہ ختم کر دیا تھا انہوں نے تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا باجرہ جو ہے ان کو اور ڈال کر دے رہتے ہیں کیونکہ ہماری بطخیں جو ہیں وہ بھی چھوٹی بن جاتی ہیں اور وہ بھی پھر باجرہ کھانا شروع ہو جاتی ہیں ہم ان کو منع نہیں کرتے کیونکہ یہ جو ہے ہماری لادلی بطخیں ہیں تو ان کو پھر ہم منع نہیں کر سکتے اور یہ بھی پھر بچوں والے خراب پر شروع ہو جاتی ہیں دوستو اب ہمارے پیٹس نے تقریباً کھانا کھا لیا ہے اور دیکھیں آپ کے وہ پھر سے روانہ ہو چکے ہیں اپنے جو جگہ ہے سٹور والی جو میں آپ کو دکھا رہا تھا پہلے وہ اس کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور جب یہ کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر اپنی جگہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی اثر کا ٹائم تھا اور اب شام بھی ہونے والی ہے تو اس وجہ سے ہے یہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں دوستو ہماری بطخیں جو ہیں اپنے سویمنگ پول پر ٹھہر گئی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ والا جو سویمنگ پول ہے یہ انشاءاللہ ان کے لیے کل بھریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اس میں کیسے نہاتی ہیں آج جو ہے یہ فیلحال قرآنے والے سویمنگ پول میں نہا رہی ہیں اور پانی وغیرہ کو انجائے کر رہی ہیں جو ہے موسیقی